جنت میں اور کچھ نہ ہو سارے نبی دعوت کریں گے آدم علیہ السلام سے دعوت شروع ہوگی پھر تب سے آخر میں اللہ کا حبیب دعوت کرے گا کہ آجا ہوگا ہی میرے دکتر خان پہ آج ادنا وعالی سب جنت وعالی اللہ کے حبیب کے دکتر خان کا مہمان بنے گا اور کچھ نہ ہو کہ اللہ کا حبیب کا دیداری تب سے بڑی نعمت ہے پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے دکتر خان پہ بلائے گا کھانا بھی پھلائے گا پانی بھی پھلائے گا کپڑے بھی پہنائے گا کشبو بھی لگائے گا پھر اپنا دیدار بھی کرائے گا اللہ اپنے چہرے سے پڑھا ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا آؤ میرے بندوں آج مجھے دیکھو مجھے بغیر دیکھے تم نے سجدے کیے نوازیں پڑی روزے رکھے پلا رکھے زکا سیندی باقی زدن کی گزاری زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے اور بدپرستی سے بچے شرک سے بچے آج میری خواب کو دیکھو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھ پہ چھڑیاں چل گئیں تھیں اور ان کو پتہ نہیں چلا تھا یوسف علیہ السلام کے بنانے والے اللہ کو دیکھ کے دل پہ کیا گزرے گی ایک اور حضیٰ سنو دنیا میں سب سے زیادہ بیماری ایوب علیہ السلام نے کاتھی ہے ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار دنیا میں کوئی نہیں آئے گا اور کتنے سال اٹھارہ سال ایسے تو اٹھارہ منٹر بھی مشکل ہوتی جب پھر اللہ نے صحتی دعا مانگی اللہ نے سیکھ کر دیا ایسا ٹھیک کر دیا تو ان کی دیلی گئی تھی نا باہر گستی میں جاتی محنت نظوری گائی جو روٹی لے گیا تھی پھر ان کو کھلا تھی پیچھے جو اللہ کو حکم بگلا اور جبریل ایسلام اترے پرمارا اور کو دریج لے جسم پانی کا نکل آیا تایوب چھلان لگا جو چھلان لگائی اور باہر نکلے تو اٹھارہ سال کا جسم جو گل گیا تھا ایسے خوبصورت جوان بند کے باہر نکل آیا کیا پاکت ہے اللہ جی سبحان رنگ اچھا اب جوان گئے تھے وہ جب ان کی بیوی آئی ہیں روٹی لے گا ان کو دیکھ کے یوں چہرے پر نقاب اور گھبران کے کل ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے تو وہ میرا خامن کانگیا جو مردہ لاش پڑھا وہ چاروں طرف دیکھا تو دیکھنے لگی ہی یہاں میرا خامن تھا معذور بیمار تو انہیں کہیں دیکھا جو نہیں ہے وہ خود تو حضر بھی نہیں کر سکتا تو وہ کہاں چلا گیا تو وہ مسکرانے لگیتا میری طرف دیکھ تو صحیح پردہ تو ہڑتا وہ حرام پر جانیے کیسا اجنبی غیر میرا مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ کے بندی میں ہی عیوز بیٹھا ہوں وہ تجھے کہاں تھا میرے اللہ نے مجھے صحیح دے جب اللہ فالہ نے صحیح دے دی تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ایو علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں مشکل وقت یاد آتا ہے کہیں گے تمہیں سچ بتاؤں بیماری کے دن ان صحیح کے دنوں سے زیادہ اچھے ہیں ان کا توبہ وہ کیسے ہے کہ جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں ایک دفعہ مجھ سے عرشوں کے اوپر سے آواز آتی تھی ایو کیا حال ہے کبس آواز میں جو لگت تھی نا مجھے ساری بیماری بھلا دیتی سارے غم بھلا دیتی اچھا ایک آدمی کے روئے روئے میں ترد ہو رہا ہے پورے جسم سے خون بے رہا ہے اور اس کو عرش کے آواز آتی ہے اور اس کو سارا درد ختم اس کا ہوتا چلا جاتا ہے اور جب جنت اور اسے رضاوز میں اللہ اپنے سامنے بٹھا کر سارے پردے ہٹا کر تراب کا نام لے کر کے بول ترد کیا حال ہے اس لذت کو کبھی سوچا تو یہ ساری عزتیں دنیا کی آخرت کی کہاں سے ملتی ہیں محمد مصطفیٰ سید القرنیم صلی اللہ علیہ وسلم تیز غلامی سے ملتی ہیں هم wond ہے آپ ملتی ہیں یا لائے rayنیم لئے لیکن